موسیقی ان تصویروں کی مانگ ہے کہ جس قدر سے یہاں پہ گھاگھرا کی لہریں بے کابو اپنا کہر برپا رہی ہیں اگر یہاں پہ شاشن پر شاشن سے مانگ ہے کہ اگر کہیں تتکالین میں بیوستہ کچھ کر دی جاتی تو اس کٹان کی روک تھام ہو سکتی ہے جس سے کہ اس گاؤں بھی بچ سکتا ہے پرمیسور پروہ انتہاں اگر نہیں کی گئی تو دکتوں میں آ سکتا ہے اور کافی بھیشر کٹان ہے اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب یہ پرمیسور پروہ پوری طریقے سے گھاگھرا کی لہروں میں شماہیت ہوتا نظر آئے گا کیونکہ ابھی اس گاؤں سے ماتر پچاس میٹر کی دوری پر یہ گھاگھرا کی لہریں اپنا رو دروپ دکھا رہی ہیں اگر کہیں بیوستہ ہو جاتی ہے تو اچھی یہ پھر سے اپنا جگہ پہ قائم بڑھ سکتا ہے نمسکار دوستوں شبی کا سواگت ہے اپنے سمایت یوٹیوب چینل میں شبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو میں یہ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں آن لائن موقع کی ہیں اور یہ جنپت سیتا پرو کے بکا چھتر ریوسا کے انترگاہ گرام پنچائد گاؤ لوگ کونر کی ہیں جہاں پر گھاگھرا کی لہریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سے اپنا رو در روپ دکھا رہی ہیں اور لوگوں کو بیتاف کر رہی ہیں اور جہاں پر ایک آفرا تفریق کا ماحول دیکھا جا رہا ہے لوگ اپنی فصل کو خون پسینے سے دھان کی فصل کو لگایا اور سینچا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کاٹ رہے ہیں اور ان کو جانوروں کے لیے نہ فصل سہی تو چارہ ہی سہی اس وجہ سے اس نیت سے وہ کاٹ رہے ہیں بڑی بڑی قرارے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہلورے مارتی گھاگھرا کی لہریں کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کافی لوگوں کا ایک پڑوس میں لوگوں گاؤں کے لوگوں کا ایک ہرکم سا مچا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پرمیسور پروہ کے پاس بسیس گھاگھرا کا راود روپ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ بھائی بھی تھے ہیں اونچی اونچی لہروں کو دیکھ کر کے اور اپنا سامان ڈھوک ڈھونے کو بیبس ہیں اور یہاں سے گھروں کو ڈھوک کر کے وہ اس کے بعد کہیں ادھر جگہ پر ڈال رہے ہیں یہ تصویریں وہی ہیں پرمیسور پروہ کے پاس کی اور ہم پوری آپ کو یہ خبر دکھاتے ہیں اور وہیں پر تحصیل پرشاشن کو جانکاری بھی دے دی گئی ہے شوچنا بھی دے دی گئی ہے لوگوں کے دورہ اور بتا بھی دی گیا ہے لیکن یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے آخر ایسا کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سے لہریں بے کابو لہریں اپنا کہر برپا رہی ہیں اور یہ پرمیسور پروہ کے گاؤں کے پاس کی تصویریں ہیں جس قدر سے یہاں بکرال روپ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ وستوں میں ایک کافی ہڑکم مچانے والا ہے دل کو دھلا دے رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں بڑی بڑی کراریں لوگوں کو پیتاف کر رہی ہیں دھان کی فصل کو اپنے میں شماہت کر رہی ہے گھاگرہ کی لہریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آشیانوں کو چنچن کر بنائے محلوں کو اجار رہے لوگ اور پینٹ پودھوں کو ندی میں سماہت ہونے سے پہلے ہی ان کو کاٹ رہے ہیں کشان اور گاؤں واشی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ کس قدر سے کشان اپنے دھان کی فصل کو نہ فصل سہی تو چارہ ہی سہی اس قدر سے جو ہے جھٹے ہوئے ہیں یہ پرمیسور پرواغ گاؤں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں محلائیں اور بچے بجرگ اپنے پریوار کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمیٹ کر بیٹھے ہیں اور چھتوں سے اپنا سامان گھروں سے سمیٹ رہے ہیں باندھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں اور کافی یہاں پہ ایک ہر کم پر دیکھا جا رہا ہے لوگوں میں اور محلائیں اور بجرگ اور بچے اس بڑی بڑی اونچی اونچی لہروں کو نہارتی نظر آ رہی ہیں اور کیا ہوگا اس گاؤں کا اور کیسے پلے گا پریوار کس قدر سے رات اور دن جاگ جاگ کر لوگ کارتے ہیں اس قدر سے یہاں پہ کٹان کتنے دنوں سے ہو رہا کٹان آپ چار دن سے ہو رہا ہے برابر کٹان ہو رہا ہے اچھا کہ کون سا گاؤں ہے پرمیسور پروہ جیسا کہ یہ بجرگ نے بتایا کیا نام ہے آپ کا لال جی لال جی ہمارے یہاں بگلم گھر آئی ہو رہا اچھا اچھا اونکن آئے رہی جاگی سے تب آئے رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ہاتھ میں باکا لیے ہے تو کوئی کچھ لیے ہے اور اس قدر سے یہاں پہ ہر کم سا مچا ہوا ہے کافی لوگوں میں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک گرامیڈ اپنے گھاروں کے آشیانوں کو توڑ رہا ہے کہیں کس قدر سے آپ کو ہم دکھاتے ہیں ایک تشویر یہ کہ چنچن کر محلوں کو بنایا گیا اس کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے اجارنا پڑ رہا ہے یہ عالم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تشویر اس مکان کو اجار کر کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ گھاگھرا کی لہروں کی کہر کو دیکھتے ہوئے اپنے آشیانوں کو پکے مکان کو توڑ کر کے ہم بات کریں گے یہ کس کا مکان ہے کس کا مکان ہے بھائی کس کا مکان ہے آپ کا کیا نام ہے رام اچل کون ہے یہ آپ کا مکان ہے اچھا اس کو کہاں لیے جا رہے ہیں کیوں توڑ رہے ہیں یہ آپ کا نام ہے رام اچل اچھا ہے کون سا گاؤں ہے پرمیسور پرووا اس کو آپ کہاں لیے جا رہے ہیں یہ جو ہے ٹرالی کے اپنے سادھان سے لیے جا رہے ہیں کسی اور کے مانگیا ہی ہے یہاں پہ کوئی سرکاری ٹرالی یا کوئی ہونے کے لیے نہیں لگایا گیا ہے نہیں 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 کوئی ٹرالی لیگپال ہوگا رہا ہے کسی نے نہیں نہیں Deutschland وبار اچھا ڈھاگھر songs اور اس Boy آس باب نیجر ڈھاگھر ,'ァ ڈھاً ، ڈھاگھر کروی چاہیے وہ کوئی ملی کی نہیں ملی ڈھونے کے لئے یہ ٹیکٹر کس کا ہے یہ راکیس کا ہے نات رشتہ دار بیوہار میں لائے ہوں گے ہاں بھارے سے آیا ہے بھارے سے آیا ہے نات رشتہ دار ہے لیکن وہ بھارا دیکھ پڑی ہے ہی کام سپتا ہے جب وہ رشتہ دار ہیں تو بھارا کیس چیز کا ہوگا جب دکھ کی گھڑی میں وہ ساملی تو نہیں ہو سکتے تو پھر کیسے جون ہے رشتہ داری ملائے ہوں گے نا نات رشتہ داروں کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سے اور مکانوں کو توڑا جا رہا ہے پرمیسور پروہ گاؤں کی تصویریں ہیں جنپل سیٹا پرو کے بکاس چھتر ریوسا کی گاؤ لوگ کوڑر کیا گرم پنچائت دو لوگ کوڑر کا مجرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں نے بات بھی کیا لیکپال سے تو بتایا جا رہا ہے لوگوں کے دورہ کی لیکپال نے کہا ہے موقع پہ نہ آ کر کے فون سے کہ آپ اپنے شادھن سے اس کو ڈھلوا لیجئے اور میں اس کا پیسہ کا بھگتان بھی کر دوں گا ایسا بھی بتایا ہے یہاں پہ کیوں آئے نہیں تھی لیکپال موقع پہ چار پان دن پہلے آئے تھے تب کٹانتی اتنا تیز نہیں تھا جب وہ آئے تھے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے جبکہ یہ تصویریں اور یہ بیان لوگوں کے آستانی کرمچاریوں کی پٹکی کو پول کھولتی نگر آ رہی ہے گوپال سے بات کریں گے یہاں پہ گرامی ہے کیونکہ اس گننے کو چارے کی روب میں پریوک کیا گیا ہے گھا گھرا کی لہروں کی بے کابول لہروں سے ڈر سے یہاں پہ گھر کس کے کس کے کٹان ہے اور کس کی کس کی کھیتی کر رہی یہ پرمیسور پروہ کے سب نیوازی ہے لگ بھگ کتنا کٹان ہو گیا ہوگا آج سے کل تک کب سے کب تک کٹان ہو گیا ہے شو بھگے کے آس پاس کٹان ہو گیا ہے یہ سب فسل لگی تھی کھیتوں میں کیسے فسل لگی تھی یہ گننے کا کھیت کس کا ہے گننے کھیت ہے لالا رام لالا رام کا لگ بھگ شو بھگے کے آس پاس دو دن میں کٹان ہو چکا ہے اچھا کوئی یہاں پہ سرکاری پروساسنے کا آس تھانی لیکپال وغیرہ کوئی آئے کی نہیں کچھ بتایا نہیں کیا نام ہے آپ کا یہاں پہ جو مکانوں کو توڑ کر دھویا جا رہا ہے وہ کہاں پہ کیسے دھویا جا رہا ہے نہیں تو وہ بھاڑے سے کہ نات رشتے دار مدد کر رہے ہیں بھاڑے ہیں چیتر ہیں بھاڑے ہیں نات رشتے داروں کا سہارا نہیں مل رہا مل رہا ہے لیکن لوگ سکچار ہیں کہ شاید اس کا بھی پیسہ مل جائے آلم یہ ہے کیونکہ ان کی تصویروں سے سچائی جھلکتی ہے کہ وہ رشتے داروں کا سہارا جرور لے رہے ہیں لیکن پیسہ لینے کے چکر میں ایسا بتایا رہے ہیں لیکپال بھی بتا رہے ہیں لیکپال بھی بتا رہے ہیں اور جبکہ یہاں پہ تو بے کابو لہریں بڑی بڑی قرار رہے ہیں اور تباہی مچا رکھا ہے لیکن ان کے لئے ہلکا بتا رہے ہیں یہاں مکان پہ جا رہے ہیں ندی میں ہاں ہلکا بھلکا ہے اچھا لیکپال وگرہ بتا رہے ہیں موقع پہ آیا نہیں کیا آیا چلے گا دیکھ کر جبکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر سے یہ لہریں اور یہ بے کابو لہریں اپنے آپ میں تصویریں بیا کرتی ہیں لوگوں کا دل دھال جاتا ہے لیکن جو آستانی جمیدار لیکپال وگرہ ہیں اور یہاں کے جن پرتنید آستانی گرام پردان ہو رہا ان کی نظر میں یہ ہلکا پھلکا کٹا ان کو ثابت ہو رہا جبکہ پوری پوری کی جمینے جمیدوج ہوتی نظر آ رہی ہیں سمایت ہوتی نظر آ رہی ہیں گھا گھرا کی لہروں میں گھروں کو جو ہے توڑ رہے ہیں لوگ لیکن ان کی نظر میں ہلکا پھلکا کٹان شابت ہو رہا ہے یہ عالم ہے جرہ آپ گور کریے یہاں کے گرام پردان پر ان کے اور یہاں کے آستانی لیکپالوں کی بیانوں پر جو گرامل کے آدھار پر یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان کی نظر میں ہلکا پھلکا ساپ جب تک وہ آدمی اور وہ خود جمیدوج اس ندی میں نہ ہو جائیں گھا گھرا کی لہروں میں شماہت نہ ہو جائیں تب تک ان کی نظر میں یہ ہلکا پھلکا ہی نظر آ رہا ہے نرمل نریش اور اچھا ان کے گھروں سے لگوا کتی دوری پر ہوگی بیس کسی پرویسل والے گھر سے ہے اور آمچل کے گھر سے مشکل گیاں دس کسی اچھا اچھا یہاں پر سرکاری امداد یا لیکپالوں کی طرح پر پردان کی طرف سے کیا ہو رہا کیسے لوگ اپنا ساونڈ ہو رہے ہیں کیسے قدر سے کیا پردان آج سبیر آ رہا ہوں چلے گا دیکھا نیکپال پرسو آ رہا تو کہا تھا ہلکا پھلکا کٹان ہو رہا یہاں کوئی لوگ کے آئے نہیں اچھا ملو آتے نہیں کہ وہی سے جا جا لے لیتے ہیں کیا ہاں یہاں کوئی نہ آئے پرسو آ رہا کوئی جا جا لے لے پردان آ رہا ہے پردان نے کیا کہا پردان کہا کہ ٹھیک بیوسطہ کرائیں گے بیوسطہ کی ہن اور کیا آپ کہنا چاہیں گے کیا سمسیہ ہے یہاں پہ سمسیہ ہے کہ جو کٹان ہو رہا ہے ہم لوگوں کوئی بیوسطہ کریں گے گھر ہٹوائے کہاں سوالی تکھتے ہیں کوئی بیوسطہ کریں گے پردان آ رہا ہے بیکتے اور ہیں ہم بات کریں گے پورا پرچے لیں گے اور جو ہمیسا سچ کے ساتھیوں اور سچائی کو کہتے ہیں لیکن لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ جبانا نہیں کیا نام ہے آپ کا پی کرما کہاں گاؤں میں گھر ہے اچھا اچھا آپ کا گھر کٹ گیا کی ہے کٹان پر ہے کٹان پر ہے اچھا کتنے گھر کٹان پر ہے پرمیسور پروہ کے لگوھا کٹان پر لگوھا بیس پہ تیس گھر ہے ایک آدھے نام بتائیے کناروالے مطا کناروالے کناروالے رام سنکر چندر حوض دار بھنی رام بھائی لال پیسکار سیا رام دھیرا گیا دیم لال جی پرمیسور رام چندر پی کرما چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ٹیکٹر ٹالی بیوستہ کروائے گا جو ہم لوگوں سامان یہاں سے ہٹ کر کہ ہم لوگوں جگہ ملیا ہم لوگوں کو ہم لوگوں ہم لوگوں کو مڑایی آبنے لوگوں کی رکھ لیں اچھا 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 پھر جاؤگر کوئی سرکار کے ملابا گرام پردھان یا لیکپال کی طرف سے سامان ڈھونے کے لئے تو لوگ کیسے سامان ڈھو رہے ہیں اپنا اپنا سب کوئی سائچل کوئی کاندھے کوئی موڑے اسے ڈھوی رہا اچھا نات رستیداروں کا سہارا نہیں ملہا نات رستیداروں کا سہارا نہیں ملہا نات رستیاد جو آئے ہیں بلائے سے وہ اپنے سادھن لے کر کیا ہے ہمیں مدد کر رہے ہیں اپنا سادھن لے کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ گرامیڑ ہے پرمیسور پروہ کے جو کی کچھ اپنی دلی ارداش کو کہنا چاہ رہے ہیں اور اس ہمارے ایٹیوب چنل کے مادہم سے یہاں کے جند پرتنینوں کو سے مانگ کرنا چاہ رہے ہیں اور دھیان انگیت کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ بھیسر کٹان یہاں پہ ہو رہا ہے اگر کٹان کی لوگ تھام کے لیے کچھ بیوستہ اگر ہو جائے تو یہاں بچ سکتا ہے یہ تدکال میں کرا دیں تو کھا نام ہے آپ کا لال دی آتا اچھا جیسا کی یہاں پہ گرامینوں کا کہنا ہے کہ اگر پرساوشن سہجی حساب سے یہاں پہ بھیسر کٹان بے کابول لہرے کر رہی ہیں گھاگرا کی اگر یہاں پہ کچھ بیوستہ کی تدکالین کرا دی جائے تو گاؤں بچ سکتا ہے انتھا یہ لہرے پوری طریقے سے پرمیسر پروہ کو اپنے میں سماہت کر لیں گی جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ راو مچل کا گھر ہے جہاں پر ٹرالی میں پوری طریقے سے مکان کے اینٹوں کو توڑ کر پلان کر رہے ہیں یہاں سے آستھان کو چھوڑ رہے ہیں سماہت رشتہ دار پوری امداد اور مدد کر رہے ہیں مہلائیں اپنے گھر گرہتی کا سامان گھروں سے باہر نکال کر لے جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سے جب ان کو سمارہ ہوگا اس مکان کو تب کتنی مسکت کرنی پڑے گی اور بچے اور آج اس کو اپنے آسیانے کو توڑ کر باہر لے جا رہے ہیں شب دروازے سے باہر نکال کر اور ٹرالی میں پلان کر کے لہل تمہاری طرف سے یہاں پہ کیا آپ یہاں کے پتادکاری ہیں پھر کیا بیوستہ کی گئی ہم پتادکاری کوئی ہیں ایدھر کے ہائے نہیں اپا دیکھ پتادکاری ہو آپ کی شتہ سرکار ہے اور آپ کا شانشد ہے بدائک بھی ہے پھر ابھی تک یہاں پر کوئی نہیں پہنچا ایسی بات ہے کہ کاف تاہر ان کے یہ تو تمہاری جمعیداری ہے آپ نے چھتر کی آپ نے دیا کی نہیں دیا کیونکہ ہم چھتر میں رہتے ہیں اسی گاؤں میں رہتے ہیں اس کے پہلے آپ کو جانکاری نہیں تھی چھتر میں ہی رہتے ہیں تو کیسے آپ پتادکاری ہیں کس پتار سے آپ ساجندہ ہیں اپنے جمعیداریوں کے پر چھتر میں آپ روڈ پر مارو بہنڈ کے چورہے پر ہوتلوں میں بیٹھے رہتے ہیں کرشی تورتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ جو آج اس کے لئے جمعیداری شوپی گئی ہے کہ دکھ درد کے لئے لوگوں کو سوچنا دیں تو آپ نے ابھی تک آئیتنے دن سے بیسر کٹان ہو رہا ابھی تک سوچنا ہی نہیں ملی کیا نام ہے آپ کا رنکوی آدو کیا ہے آپ آپ کا یہاں باور ہے کیا نام ہے آپ کا اچھا یہاں پہ آئے کس وجہ سے کیا کاران ہے ہم سوچنا کئے دن سے کٹان ہو رہا ہم کو آج جان کرو کہ لوگوں سے بتائیں کہ پرسل سے کٹان ہو رہا ہم چھو ہم دیکھیں کٹان ہو رہا پھر آپ نے یہاں پہ آ کے دیکھا کیا دیکھا کٹان ہو رہا کٹان تیز ہو رہا تیرون کٹان تیزی ہو رہا تو یہاں کے لئے لوگوں کے لئے مشیبتیں ہیں کی نہیں ہیں تو ان کے لئے یہاں پہ پرسلسن سے یا آپ کی طرف سے کیا یہاں بہتھا کی گئی کیسے لوگ سامان دھو رہے ہیں اپنا یہاں پہ کچھ بھاجپا کے پتازگاری چھٹ بھئیے نیتا بھی اپسیت ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آخر کیا امداد کی یہاں پہ کیونکہ آسطانی جرپرتنی ان کے اوپر جمعیداری بھی سوپی ہے چھترکی کمان اور ان پہ بسوانس بھی جتاتے ہیں لیکن ابھی تک یہ جو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے ہر کم سا اپنے آسیانوں کو اجار کر لیا جا رہے گرامیڈ یہ پرمیسور پروا گاؤں کی تصویریں ہیں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر سے لوگ کڑی مشکت سے اپنے آسیانوں کو اجار کر اور گھا گھرا کی لہروں سے بھائی بھی اجار کر ایک دوسرے افتحان کی اور پلان کر رہے ہیں یہ عالم ہے یہاں پہ ہر کم سا دیکھا جا رہا ہے موسیقا اپنے آشانے کو توڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب چنچن کو اس کو بنایا ہوگا کتنی مسکت سے اور آج جب ان کو توڑا جا رہا ان پر ہاں تھوڑے اور پھاوڑے چل رہے ہیں کیا بیدتی ہوگی جرہا ان گھر مالک پر دل پر جرہا پوچھئے کیا اس تصویروں پر گاؤر کریے کیا پھر کیسے کیا بیت رہا ہوگا جب بے کابو لہر گھاگرہ کی لہروں کی ڈر سے بھائی سے لوگ کو توڑ رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے رامچل یادو کا گھر ہے جو اپنا آشانہ توڑ رہے ہیں ستین لوگوں کا ہے اس میں رامچل ستین یادو یہ ایک اے میں تھا تین لوگوں کا دکھرن ستیس رامچل کا مکان ہے جو توڑا جار ہے یہ ستپال کا گھر ہے جو اپنے گھاگرہ کی لہروں کے بے کابو لہروں سے ڈھو رہے ہیں اور یہاں پر ایک ماتم بھی چھایا ہوا ہے کیونکہ ان کی پتنی بہت کافی بیمار ہیں ادھر گھاگرہ کی لہریں اپنا ستم ڈھا رہی ہیں ادھر پرکت اور ان کی وائف جو ہے کیا نام ہے ان کا سابتری دیبی آپ کی پتنی ہے وہ کافی آپ دیکھ سکتے ہیں اس قدر سے دروازے پر ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے آخری شانسیں گن رہی ہیں ادھر گھاگرہ کی لہریں اپنا منجر تباہی کا مچا رکھا ہے جو کی آشیانیوں کو بھی توڑ رہے ہیں اور دھو رہے ہیں ادھر ٹیکٹر کھڑا ہے آسمانجس کے اچھت بنی ہوئی ادھر ٹیکٹر کھڑا ہے یہ دکھرنی آدو کا دھان ہے یہ دھان کٹ رہا ہے گھر بھی کٹنے والا ہے یہ ہیں دکھرن کے پتازے پرمیسو کروا کے یہ ہیں چوکی پروا کے ہزی کئی بات نہ کن کرو یہ ہیں دام داس ادھر پرمیسو کروا کے کٹان لگا ہے کٹان سے پیڑی تہیں یہ دکھرنی آدو کا گھر ہے کٹ رہا ہے اس کے لئے کوئی اپائے کیا جائے یہ ہے پرمیسو کروا کے بھی پیشکار جائے دین آدو پرمیسو کروا کے بابا دین پرمیسو کروا کے یہ دھان کٹ رہے ہیں ستی سے آدو پرمیسو کروا یہ ست پال آدو کا گھر دکھا رہا ہے پرمیسو کروا یہ دھان بہت بھیانک کٹان ہو رہا کٹان سے کی ریٹین بہت بھائی پرمیسو کروا پرمیسو کروا بنیم سکروا یہ لا کھرانے یہ بھی طرح نمبر وارٹ شپ کروا نمبر بتانے ان کے ستے یوگیوں مجھے ان کے ستے یوگیوں مجھے سب کا نمبر سب کا وارڈ شپ کردے سب کا وارڈ شپ کے دو یوگیوں مجھے سب کا باتو موسیقی 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 اور ان کو نہارتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے ہی وہ کھیت گھاگرہ کی لہروں میں شماہد دیکھے جا رہے ہیں رات اور دن جاگ جاگ کر کارتے ہیں کہ کہیں کوئی دھٹنا نہ گھر جائے جسے کی اپنا پریوار سمیٹھ کر لوگ بیٹھ کر کے رات بھر جاگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرار گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دھیرے دھیرے اپنا آستان چھوڑ رہی ہے اور لوگ اس قرار کو نہارتے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پینڈ دھیرے 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 اپنے گنتب کی اور اس طرح کے سے چھوٹی سی درار دینے کے بعد بڑی درار ہونے ہوتے 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 دھیرے دھیرے جو ہے کٹ جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بکہ سال یہ ہے اور دھیرے دھیرے یہ قرار گرتی نظر آ رہی ہے اپنا آستان چھوڑتی ہوئی دھیرے دھیرے اور پینڈ سمجھ یہ آلم ہے یہ اس قدر سے بکرال روپ دیکھا جا رہا ہے گھاگرہ کا اور یہ پرمیسور پروہ گاؤں کے پاس کا نظرہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈ سمیت گھاگرہ میں سماہت ہوتی نظر جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرار اس قدر سے یہاں پہ گھاگرہ کا روپ دیکھنے کو ملہا ہے کافی ایک ہڑ کم یہ کافی دور تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلم ہے یہ دل کو دھلا دینے والا نظرہ اگرہ کس قدر سے سماہت ہوتی دیرے دیرے جمین کھیتیوں لوگوں کی تصویریں نیہارتی نظر آ رہی ہیں یہ آلم ہے دیرے دیرے کر کے بیٹھ رہی جھما جھم گر رہی کرا رہے ہیں گھاگرہ کی آگوش میں سماہت ہوتی نظرہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں وہ بندے ہوئے یہ سماہت کہاں جا رہے ہیں یہ آپ ایک تو ہے گھر یہ دکھرن کا گھر ہے یہ مطلب کہاں پر یہاں گھر کٹان زیادہ ہو رہا تیز کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودی میں سمیٹھے مہلائیں بیٹھیں ہیں اور آشانوں کو ازار کر کسی دوسرے آثان اسٹھان پر لے جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی سرکاری امداد اگرہ پرشاسن سے ملی کی نہیں ملی شامان ڈھونے کے لیے یا کچھ بوریوں میں شامان پیک ہے اور یہ مہلائیں چنتی تھیں گودی میں بچے کو لیے ہوئے کیونکہ گھرہ کی لہروں ان کو تباہ کر رکھا ہے اور اپنے آشانوں کو سمیٹھ کر کسی دوسرے آثان پر لے جا رہے ہیں لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی جو پشاسنک ہے اس سے کوئی مدد نہیں مل پا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں اپنے کھانے پینے کا سامان اور جو جہری وغیرہ ہیں ان کو باندھ رکھا ہے اور یہاں سے پلان کر رہے ہیں کہیں اوچہ ستھان پر یہ پرمیسر گاؤں پرمیسر پروہ گاؤں کی تصویریں ہیں ہر کم سامچا ہوا